اسلام علیکم دوستو ناظرین جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے اس دن میں نیکیوں کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ جمعہ کے دن یہ دو کام آپ گلتی سے بھی نہ کریں ورنہ آپ کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے گناہ ہی ہیں جو تمہارے سامنے آتے ہیں یعنی اس کا مطلب کہ جیسا عمل کرو گے ویسا ہی آپ کو آگے دیکھنے کو ملے گا دوستو آئیے جانتے ہیں وہ کون سے تو کام ہیں جو جمعہ کے دن نہیں کرنا چاہیے دوستو پہلا پہلا کام یہ ہے کہ جمعہ کی نماز بہت سارے لوگ بے وجہ یا پھر کوئی چھوٹا موٹا کام آنے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں تو ناظرین ایسا بلکل بھی نہ کریں جمعہ کی نماز کو ضرور ادا کریں جمعہ پڑھنے سے آپ کو بہت ساری برکتیں حاصل ہوں گی اور آپ کی پریشانیاں دکھ تکلیفیں دور ہوں گی اور آپ کے گناہ معاف ہوں گے اور آپ کی دعائیں قبول ہوں گی دوستو دوسرا کام جو ہے وہ ہے قرآن شریف کی تلاوت کرنا دوستو ویسے تو بہت سے لوگ قرآن شریف کی تلاوت نہیں کرتے ہیں عام دنوں میں پر لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ کی دن قرآن شریف کی تلاوت ضرور کریں چاہے کچھ آیتیں ہی پڑھیں پر قرآن شریف کو کھول کر ضرور اس کی تلاوت کریں قرآن شریف نور ہے اور یہ قبر میں اور حشر کے میدان میں کام آئے گا اور اللہ تعالیٰ سے بندے کے لئے سفارش کرے گا دوستو اس لئے قرآن شریف کو بلکل نہ چھوڑیں اور قرآن شریف کی تلاوت ضرور کریں جمعہ کے دن اور خاص کر کے سورہ قحف کی تلاوت کریں دوستو یہ دو کام ہیں جو بہت سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو ان دونوں کاموں کو بلکل نہ چھوڑیں اور ان دونوں کاموں کو پابندی سے کریں جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں پنج وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین اور قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین